موسیقی ایک ترے آنے سے پہلے ایک ترے آنے کے بعد آپ ماشاءاللہ آئے ہیں آپ اس کے بعد جس طرح registration complaint کا نمبر بڑھا ہے disposal بڑھا ہے اور financial جو benefit لوگوں کو ملا ہے وہ بہت بڑھا ہے آپ نے recoveries کروائی ہیں ہماری جو basic objective ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سب سے سستا اور فوری انصاف لوگوں کی rights کو protect کرنا ہے دوسرا mail administration کو دیکھنا ہے تیسا جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی corruption نہ ہو رہی ہے 2020 میں ہمارے پاس 14 عرب کی ہم نے relief کی جو financial term میں relief کی ہوتی وہ تو کبھن پونے پانچ عرب کی 22 billion جو ہے اس کی ہم نے recovery کی ہے اس کا mechanism پوچھوں گا کہ complaint کرنے کا کیا طریقہ کا open door policy ہے جو کہ کوئی بھی walking کر سکتا ہے کچھ ہم نے ایٹی کے ٹوز استعمال کی ہیں جس میں ہم نے اپنی اب بنائی ہے complaint management information system کیا ہے جس کی ایکسیس ہر بندے کے پاس ہے میری شکایت تھی پنجاب board of technical education کے خلاف 35 سال سے مجھے وہ ڈپلومہ چاری نہیں کر رہے تھے تو میں نے مرسی با آفیس میں رابطہ کیا ہے اگر گن ڈیڑھ مینہ پہلے تو یہاں پہ دو سماتیں ہوئی ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور اس کے بعد میرا فیصلہ ہو کے آ گیا ہے کہ board مجھے ڈپلومہ چاری کر دے میرا دو سال پرانا مسئلہ تھا سیوریج کا اور ٹھیک نہیں تھا اورہا corporation سے بڑی دفع گیا پھر مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آپ ادھر آئیں میں نے آگے در شکایت کی اور یہ کچھ پانچ چھے دنوں میں مسئلہ حال ہو گیا میں literally ان کا شکریہ ادا کرنے ہو اور میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہے یہ زبردست کام کر رہے ہیں بڑا آپ نے اچھا کام کیا کہ overseas میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں جو ان کے property کی کیسے وہ جو تھے اس پہ ہم نے relief دی کون کون سے لوگ ہیں جن کو شکایت کس طرح کے لوگوں پر ہو سکتی تاکہ ان کے views کے لیے بتایا کہ وہ لوگ آپ کو approach کر سکتے revenue کے کافی cases ہیں جس میں لوگوں نے پردیں لینی ہوتی ہیں پولیس کی F.I.R اس کا اندراج نہیں ہو رہا تو وہ ہمارے پاس لوگ آ سکتے ہیں scholarship بچوں کو جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہوتے admissions کے ہمارے پاس cases آتے ہیں family pension بغیرہ بھی ہیں benevolent fund کے ہمارے پاس بہت cases ہیں pension کے جو دوسرے benefits ہیں واسہ کے کافی issues ہیں جو کہ آتے ہیں بالکی درست کی ہوتی ہے آپ کے سب سے زیادہ complaints کون سے محکمے کے خلاف آ رہی ہیں اور دو محکمے جو ہیں وہ اس کے اندر ایک پولیس ہوتی ہے revenue department جو سر یہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے بعد وہ فائنلٹی اختیار کر لیتا ہے یا کوئی اور appeal بھی ہو سکتی ہے ہماری اپلیٹ آتھارٹی ہے جو اندر ہمارے فیصلے کے تیس دن کے اندر جو اندر کے پاس وہ appeal کر سکتے ہیں تمام ہمارے orders جو ہے اور جو correspondence ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پورام دی بیورگیٹ میں آپ کا ہوسٹ عبدالواسط خان حاضر خدمت ہے پاکستان میں انصاف حاصل کرنا ایک بہت دشوار کام ہے اور انصاف حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے عوام کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سالہ سال بعد انصاف ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا محکمہ بھی ہے جو پاکستان میں جلد جلد تیز ترین انصاف مہیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو relief دیتا ہے financial relief دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا صوبہ اور اس صوبے میں جو صوبائی موت سے بے عالی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ان کو سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں چیف سیکرٹری پنجاب رہ چکے ہیں سیکرٹری انٹینر رہ چکے ہیں سندھ کے بھی چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں کی پی کیوں میں ماشاءاللہ بڑے اہم عدوں پر فائز رہے ہیں اور اس کے بعد وہ صوبائی موت سے بے عالی پنجاب آئے ہیں میری مراد آج ہے جناب میجر آزم سلیمان صاحب ویلکم تو دشوہ سر تھانکیو بہت زب تھانکیو بہت مجھ سر آپ کے مہمے کی کارکلنگی جو ہے مجھے تھوڑا سا اس کو دیکھنے کا اندازہ ہوگا آپ کی جب آنے کے بعد میں نے خاص طرح پر لیکھا ہے جو آپ کے نمبر آف ریجسٹریشن آف کمپلینٹس ہے یا نمبر آف ڈسپوزل آف کمپلینٹس ہے یا نمبر آف دوسر کو اسے کہتے ہیں کہ قانتم آف فینینشل اسے کہتے ہیں بینیفٹ پارٹی سے بہت انامی کہتے ہیں میں لازم میں اسی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈبل سے بھی جہدہ ہو سر یہ کیسے ،اہو مینج روز اسے مینجی کل اسے مینجی کل شور تینکیو باززب تینکیو بہت مجھ میں آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو متصرف آفیس آئی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں سپٹیمبر میں قائم ہوا تھا اور اس کے بعد آہ نائنٹی نائنٹی سیون میں اس کا وقت ایکٹ بنا اور یہ اس کو چھبیس ستائیس سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے ہماری جو basic objective ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سب سے سستہ اور فوری انصاف اور سستہ ایسی ہے کیونکہ یہاں پہ کسی کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک صرف piece of paper میں اس نے application لکھنی ہوتی ہے جو کہ اس کا بیانے الفی ہوتا شنافتی کار کی کاپی لگانی ہوتی ہے اور سات موبائل نمبر دینا اور اس کے پر اس کی complaint کا اندراج ہو جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ جو complaint کا جو اندراج ہے وہ complaint اس قسم کی نہ ہو کہ وہ کسی اور فورم کے پر یا جیسے کسی civil court میں سیشن court میں ہائی court میں but let's subjudice now basic objective جو ہمارے یہاں پہ ہے وہ تو لوگوں کی rights کو protect کرنا ہے دوسرا mail administration کو دیکھنا ہے تیسرا جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی جگہ پہ جگہ پہ کوئی corruption نہ ہو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو جو میکمی کی کتائیاں ہیں یا ان کی لیزی نیس ہے یا وہ موقع کے اوپر اگر ہمارا ایک اور بھی جو ہم نے آکے کام شروع کیا وہ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں دو میکموں کی آپس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں خط و کتابت زیادہ چل رہی ہوتی ہے اور لیکن سفر گونگ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک normal citizen سفر کر رہا ہوتا ہے جس میں citizen بھی ہے اور جس کے اندر government servants بھی ہیں جن کے claims ہیں financial benefits ہیں وہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے اور reactivism اس کو آپ لے لیں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جب میں یہاں پہ آیا میری جو appointment یہاں پہ ہوئی تھی وہ دوزار بیس میں ہوئی تھی پہلی جولائی کو میں نے join کیا کرونا کے دن تھے ہمارے دفتر دفاتر جو بند تھے لیکن ہم نے ان کو دفاتر کو کھلوایا دوبارہ کیونکہ presence بہت کام تھی آپ کا پتہ جو کومنٹ کی policy تھی اور ہم نے اس کو دوبارہ جو ہے اس کو operative کیا اب آپ کی یہ بات کہ اب تک کیا ہوا ہے اور آنے کے بعد جو ہم نے یہاں پہ چیزیں کی ہیں وہ کیا کی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک جو ہمارے ایک چوبیس پچیس سال کی جو ہماری complaints ہیں وہ تقریباً جو ہیں مہارے پاس تین لاکھ اٹھانہ ہزار نو سو چوراسی complaints ہیں جو قیمیں آئیں ایوری disposal جو تھا وہ ہمارا تقریباً تیرہ ہزار آٹھ سو بائیس کا رہا ہے اور disposal rate اس وقت بھی نائنڈی نائن پرسٹ ہوا ہے جس کو ہم ابھی pleasant کو ساتھ ملا لیتے ہیں جو پیشے چار سال ہیں اس کے اندر جو کچھ نئی چیزیں ہیں جو ہم نے کیا کی اس کے اندر ایک ٹو چیز آگائی ہے پبلک اویئرنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر پبلک اویئرنس کمپینز ہم نے چلائیں جنا صرف سوشل میڈیا کے پر آپ کو پتا سوشل میڈیا ایک آج کل کا ایسا ٹول ہے جس کے اندر ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور اس کو اس کے پاس اس کی ایکسیس ہے آہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم نے استعمال کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم ہم نے اپنے جو جتے بھی ہم ہمارے پاس ایڈوائزز ہیں ان کو بولا کہ وہ جائیں لوگوں کو جا کے کالیجز میں لیکچر دیں یونیورسٹریز میں لیکچر دیں کیونکہ یہ جو ہمارے فیچر جنریشن ہیں ینگ قوم ہیں یہ ہر در میں جاتے ہیں ہر کسی کو پرولم ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو بتا سکے ہیں ہم سیمینال بھی کراتے رہے ہیں مختلف جو کہ لوگوں کو بتا سکے ہیں جس کے اندر ہم پریس کو بھی انوال کرتے ہیں پریس کلاب کو بھی انوال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا لگ سکے اور ایک ہم نے میڈیا سیل یہاں پہ سٹر پیش کیا اس میڈیا سیل کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا جو ہے اس کی ریگولر کوریج ہو اور لوگوں کو پتا لگ سکے ہمارے جو نیشنل نیوز پیپرز ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے جو الیکٹرونک میڈیا بڑا آپ کو پتا ہے ایک ٹول ہے آج کل تو وہاں دوسرے بندے سے بات کر سکتا ہے دوسرے لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ایسی مل رہی ہے انصاف مل رہا ہے یا خبر لگی ہوئی ہے تو اس کو اگائی ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ اس نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینے رادر وی بکم دی ایڈوکیٹس آف دی کمپلینٹ جہاں پہ کاؤنسل رہا ہونی ہوتے تو ہم ان کے کاؤنسل ہوتے ہیں with the concerned department so it is then our responsibility جیسے ہی ہمارے پاس کمپلینٹ آجاتی ہے تو ہمارا کام ہے ہم ان کے ایڈوکیٹ بھی ہیں کاؤنسل بھی ہیں اور ان کی طرف سے ہم میک میں سے جو ہے ان کی problem کو solve کرتے ہیں اچھا سر میں آپ سے اس کا mechanism پوچھوں گا کہ کمپلینٹ کرنے کا کیا طریقہ کر اس پہ آتے ہیں بعد میں لیکن یہ سر جو figure میں نے آپ پڑھا ہے بعد دوزار بائیس کی report میں دیکھا تھا میں نے کہ جو آپ نے registered complaints کی تعداد ہے وہ میرے خیال تقریباً thirty one thousand کے قریب ہو گی تھی اور جو latest میں اب دیکھ رہا تھا پتہ لگا ہے کہ thirty five thousand کے قریب registered complaints آپ کی ہو رہی ہیں آپ نے صحیح کہا کہ awareness campaign بہترین ٹول تھا آپ کا اس کو آپ نے use کیا beside that لیکن سر اتنی جو بڑھے ہیں complaint اور سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا یہ ہے اس کے آپ صوبائی موت سے بھی ڈالہ ہیں یہ تو ضرور ہے نا اس میں کہ آپ کے ہاں جو اس کا redressal of grievances ہے یعنی جو آپ disposal of cases ہیں وہ بھی آپ کا میرے خیال 96 percent if i'm not wrong تو یہ تو سر that speaks volume about your efficiency کیونکہ ہمارے دوسرے موصل کے بھی ادارے ہیں لیکن آپ کا پنجاب کا جہاں challenges بہت زیادہ ہیں تو اس میں besides this awareness campaign کے علاوہ اس institution پر اعتماد کی علامت بھی تو ہے نا وہ آپ کی بات ہے جو میں بات بات میں کرنا چاہتا تھا آپ نے پہلے کر دی اس کے سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ complaints کی جو جیسے میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے تھوڑا سا میں بتاؤں دوزار بیس میں ہمارے پاس جو total complaints ہی وہ تینہ ہزار ایک سو اکانوے تھی اکیس میں وہ انیس ہزار تین سو بیتالیس پہ چلی گئی جو کہ فورٹی سیون پٹھر جم تھا بائیس میں وہ بتیس ہزار آٹھ سو سینتیس ہو گئی اور تئیس جو calendar year ہمارا پچھا ہتم ہوا ہے اس کے اندر اٹھتری ہزار چھے ہو گئی magnificent اور اسی طرح ہمارا disposal جو تھا وہ اپنا last year جو ہمارے disposal تھا وہ 35000 دو سو دو کا تھا تو total complaints آپ دیکھ لیں جو میرے ٹینور میں آئی ہیں اور پروسیس ہوئی ہیں وہ تقیباً ایک لاکھ سے اوپر ہیں ہم دس لاکھ سے اوپر چلی جاتا ہے اب اس کے اندر جو جو بھی complaints ہمارے پاس آتی ہیں ایک تو اس کے اوپر ہم نے جتنے بھی ہمارے advisors ہیں ان کے KPIs رکھے ہوئے جو کہ key performance indicators ہیں open door policy ہے جو کہ کوئی بھی walking کر سکتا ہے دوسرا کچھ ہم نے ای ٹی کے tools استعمال کی ہیں جس میں ہم نے اپنی اب بنائی ہے complaint management information system کیا ہے جس کی access ہر بندے کے پاس ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے اپنی جو ویسے تو نوے دن کے اندر ہم نے complaints کو solve کرنا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو جس میں financial matters نہیں ہیں یا کوئی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر family claims آ جاتے ہیں جب کوئی جو ایک government کا ملازم ہے وہ thought ہو جاتا ہے اس کے climate زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے courts میں آگے case چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی ہماری دیر ہو جاتی ہے لیکن ہم کوششے کرتے ہیں کہ ساٹھ دن کے اندر فیصلہ کریں اور لوگوں کو جو اعتماد اس دفتر کے اندر ہے اس کو بحال رکھا ہے یا میں نے تو ایون یہ بھی دیکھا کہ اس میں جو آپ کی ہاں 45 days تک بھی جو ہیں وہ فیصلے میرا خیال ہے کہ وہ رہی ہیں ہمارے چھوٹے cases جو ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہے جلوں کہ ہمارے پاس جو local government کا کئی باری میں اپنے افسدہ discuss بھی کرتا ہوں local government کے جو ہمارے پاس cases آتے ہیں اور جو complaints آتی ہیں تو وہ تقیباً ایک مینے کا بیس سے بائس کروڑ کا کام ہم لوگوں روا کے دیتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں چالیس ان پہ تالیس ان سٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی مین ہول کے ڈکن نہیں ہوتے یا صفائی کا مسئلہ ہے encroachment کا مسئلہ ہے temporary encroachment سے ہوتی تو اس کی compliance جو ہے وہ ہم جو ہے تقیباً 30 to 45 days میں کر لیتے اور اس کے اندر اس کی complaint کا redressل ہو جاتا ہے بالکل صحیح ہے جہاں پہ تھوڑے سے financial matters ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ دو departments involved ہو جاتے ہیں finance department ہو جاتا ہے یا ہمارا کوئی provincial department یا district جو ہوتا ہے اس نے provincial headquarters کو case بھیجا ہوتا ہے انہوں نے finance کو بھیجا ہوتا ہے تو اس کا عالم نے یہ نکالا کہ ان سارے departments کو جہاں پہ ہمارے order کی compliance نہیں ہوتی تو میرے پاس جو cases میں سنتا ہوں وہ defiance کے سنتا ہوں اچھا سر آپ کے پاس naturally جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ number of complaints بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ موصبیالہ کی صوبائی موصبیالہ کی history میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اتنی complaints کے number نہیں بڑا اور اس کا disposal بہت بڑا ہے تو naturally کوئی financial benefits یا financial جو ایک benefits لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کا بھی تو بڑا ہوگا نیشو کم از کم نہیں ریشو بھی بہت زیادہ جی اور دوسا اس کے اندر ہم نے جیسے کہہ رہے تھے اپنا HR کو improve کیا ہاں جی اس کی یہ وجہ بھی تھی اور جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ complaints زیادہ ہمیں جس جگہ پہ آ سکتی ہیں اور خاص پہ بڑے شہروں کے اندر divisional headquarters کے اندر جیسے لاہور ہمارا ہمارا professional headquarters ہے وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہم بڑے شکرودہ رہے ہیں قومنٹ پنجاب کے ہمیں زیادہ انہوں نے کو کہہ سی دی وہاں پہ ہم نے نئے لوگ رکھے اور نئے لوگ رکھنے سے ہمارا جو complaints جو پہلے pending پڑی رہتی تھی ان کا disposal جو تھا وہ جلدی ہونا شروع ہو گیا اور دوسرا جو ہمارا لوگوں کے ساتھ جو interaction تھا جو کہ فورمز ہیں جہاں پہ لوگوں کو ہم inform کر سکتے ہیں وہاں پہ جب ان کو بتایا تو ابھی آپ نے کہا کہ کتنا ہم نے financial ہمارے دو قسم کے benefits ہیں جو کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے یہ word of mount سے بھی جاتی ہیں چیزیں جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا ہماری coverage جو تھی وہ حواروں میں نہیں ہو رہی تھی ہمارا جو compliance ratio تھا وہ جو ہمارے وہ بہت کم تھا لوگ defines میں زیادہ جا رہے تھے تو اس کے اندر جو تھا کچھ مجھے خود اپنی effort کرنی پڑی اور اس کے اندر مجھے security level کے لوگ جو ڈی سیز ہیں ایس پیز ہیں آر پیوز ہیں ان کو یہاں پہ خود اپنے پاس پلوانا پڑا تاکہ لوگوں کو جو ایک تو یہ بھی پتہ لگائی کہ اس office کے اندر جو ہمارے پاس powers ہیں اس کو استعمال کیسے اور accountability ہی کریں جس سے کافی چیزوں کا فرق پڑا اگر میں ابھی آپ کو ویسے بتا دوں تو دو ہزار بیس میں جب میں آیا تو جہاں پہ ہمارا جو total جو ہم نے benefit دیا جو market value ہے land کی جو لوگوں نے encroachment کی ہوئی تھی یا plots ہیں لوگوں کے مختلف development authorities کے ان کو نہیں ملتے old age ان کے وہاں پہ پانچ پانچ دست سال کے کیسے چل رہے تھے تو وہ جو total ملا کے ہم دیکھیں تو چار سو آہ تیرہ ملین تھا جو کوئی چھے مینے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ آئے تھے جی پھر اس کے بعد دو اور اکیس کے اندر جو تھا وہ تقیباً ڈیڑھ ارب کا جو تھا وہ ہم نے financial relief دیا جس میں جو land کا تھا market value اس کی eight forty seven million تھی اور six zero five million تھی financial set پہ جو ہم نے لوگوں کو benefits ان کے pending پڑے ہوئے تھے وہ دلوائے بحیس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ total جو ہے وہ تقیباً ڈیڑھ ارب کی ہم نے relief تھی جس میں نو عرب جو تھا وہ land کی صورت میں تھے جو کہ encroachments وغیرہ اور plots جو ہم نے لوگوں کو دلوائے جو کہ pending پڑے ہوئے تھے اور دوسرا جو financial term میں relief کی تھی وہ تقیباً پونے پانچ عرب کی تھی اگر ہم تئیس پہ چلے جائیں تو اس کے اوپر جو تھا ہمارا total جو تھا وہ بائیس billion جو ہے اس کی ہم نے recovery کی ہے total ساڑھے بائیس million اور اس میں تقیباً ساڑھے چھے billion جو تھا وہ financial term میں دیئے اور پندرہ ساڑھے پندرہ million almost میرے سامنے 15.8 ہے جو میرے پاس فکرد آ رہی ہیں جو کہ ہم نے government کی land کو recover کیا یہاں میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم نے relief کی دیئیں آپ پہ جو سوال تھا کہ یہ کیسے اقدم بڑھ گیا کچھ چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس نہیں تھا اور کس کئی جگہ پہ ہمارے پاس جو applications آ رہی تھی جو لوگوں کا حق بنتا تھا جس میں میں آپ کو بتاؤں ایک competency land acquisition ہوتی ہے جس میں section four کے تاہر جو government لیتی ہے لوگوں سے اس کی ایک price مقرر ہوتی ہے وہاں پہ lc مقرر ہوتا ہے وہاں پہ ان کو لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کے پیسے نہیں دیے جا رہے تھے اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا اربو روپے ہم نے لوگوں کو دلوائیں اور وہ آپ حیران ہوں گے کہ ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ سال سے وہ جو پیسے تھے لوگوں کے پاس پڑے ہوئے تھے وہ ہم نے دلوائے اس کے بعد جو encroachments کے اوپر ہم نے بڑا میں نے فوکس کرایا کہ ہمیں encroachments جو ہیں وہ ہمیں ختم کروانی چاہیے ہیں اور جہاں پہ illegal لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے سم بی آر بورڈ آف ایونیو جو ہے پورے پرنشل کورنمنٹ کے لئے انٹس کو دیکھتا ہے سم سر it is it is an amazing performance تو بس یہ سارا ایک ٹیم بک ہے جو کہ میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ کے ایک ترے آنے سے پہلے ایک ترے آنے کے بعد آپ ماشاءاللہ آئے ہیں اس کے بعد جس طرح registration complaint کا نمبر بڑا ہے disposal بڑا ہے اور financial جو benefit لوگوں کو ملا ہے وہ بہت بڑا ہے آپ نے recoveries کروائی ہیں very fine آپ بحصیت بیروکریٹ آپ ماشاءاللہ provincial services میں تمام محقوں میں رہے ہیں additional secretary بے رہے ہیں پھر آپ chief secretary پنجاب بے رہے ہیں chief secretary سیند بھی رہے ہیں اور secretary interior above all جو پورے ملک کا ایک جو ہے نظم و نسق کا انتظام سنبھالنا وہ بھی آپ نے کام کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام جگہوں پر کام کرنے نے آپ کے اس کام میں مدد کی ہے یعنی بحیثیت جو آپ مرزمین پنجاب بنے ہیں تو جو آپ کا service record ہے جو carried ہے was it helpful to you also دیکھیں میں اس میں یہاں ہوئے کہنا چاہتا ہوں yes of course جو آپ نے بات کی ہے وہ درست ہے اس کے اندر جو میرا پاس experience ہے میں پانچھے department کا administrative secretary بھی رہا ہوں فیلڈ کے اندر میری تقریباً کوئی اگر total میں اے سی سے کمیشنر تک اگر میں اس کو count کروں تو میں تقریباً تس کے انہ سار فیلڈ میں میری نوکری ہے اور باقی میری secretary کی نوکری ہے جس کے اندر اچھی اپارٹمنٹس میں میرا ہو یہ help ضرور کرتی ہے کیونکہ ہمارا more or less جو کام ہے یہاں پہ وہ executive level کی چیزیں جو executive relief دیتی ہے لوگوں کو جو common departments relief دیتی ہے وہ جو ہے وہ اس کی complaints ہوتی ہیں ہمارے پاس جس میں male administration is on the top so there were many things جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی ہمارے دفتر میں جو کہ میں نے include کریں کہ اس طرح کی complaints کو بھی آپ نے entertain کرنا ہے جو کہ ہمارے act کے مطابق ہم اس کی cognizance لے سکتے ہیں تو that was another factor جو اس کے پر کئی چیزیں جیسے میں نے آپ کو land acquisition کا بتایا ہے encroachments کا بتایا ہے دوسری چیزیں جو تھی جہاں پہ ہم phone motion لے سکتے ہیں اللہ آپ نے innovative thinking ذہن میں کر کے اس کے بعد ان چیزوں کو شامل کیا اور اس کے results بڑے fruitful رہے اس کے اندر ہم نے ایک help line شروع کی جو کہ 247 چلتی ہے اور اس کے اندر ہماری complaints آنی شروع ہو گی جو لوگ telephone کے اوپر complaints ہمیں کرتے ہیں پھر ہم نے اب overseas کا جو تھا آپ نے اپنے ایک app بنائی جو کہ app کے اوپر overseas کو بھی ہم نے add add کیا یہ سے بڑا آپ نے اچھا کام کیا کیونکہ overseas میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور یہاں پر پاکستان میں جو ظاہر ہے جو بیروکریٹک ہرڈرز ہوتی ہیں یعنی tabism کہہ لیں یعنی inefficiency کہہ لیں تو ان لوگوں کو دادرسی نہیں ہوتی یہ بھی ایک میرے بڑا ایک آپ کا ایک اہم میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ نے کام کیا جس کی وجہ سے overseas لوگوں کو relief ملے ایکٹری بات یہ ہے کہ overseas کی جو complaints ہیں اس کا ہم نے بقیادہ ایک complaint management system بنایا جو اپنے اپ میں بھی رکھا اور کچھ جو ہماری بڑی investors سیں اس کو ہم نے reach out کیا اور وہاں سے ہمیں bulk میں complaints آتی ہیں جو کہ investors میں لوگ کرتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتا چلوں کہ ہمارے پاس overseas commission بھی ہے اس کے پاس بھی کافی پاس ہیں اور ان کے ایکٹ میں دیا ہوا کہ جہاں پہ وہ سمجھیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جہاں پہ ورنمن آفس کی مدد لے سکتے ہیں تو دیکھیں refer the cases to us but they're not in large number ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہمارا جو اعتماد بہار ہوا ہے overseas کے جب وہ بھی میں ہوں گا word of mouth سے ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں اور اس کی بھی ہم نے publicity خاص اور پہ جو social media platforms ہیں اس پہ کافی کی اور کچھ ambassador کو بھی بیچ میں foreign office کی بھی مدد نہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوا جس پہ لوگوں کو لوگوں کے آٹھا دس سال سے جو cases سے جو خاص طور پہ جو ان کے property کی کیسے property کے revenue کی کیسے سے وہ جو تھے اس پہ ہم نے relief دیا اور میرے پاس یہاں پہ لوگ جب وہ آتے ہیں شکریہ ادا کرنے یا وہ ہمیں جو letter لکھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں یا ان کا focal person پرسو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک بڑی satisfaction اس پہ آپ کے annual report میں لوگوں نے بہت کچھ کیا اچھا صرف kindly ہمارے viewers کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے جس طرح آپ کا معاشرہ اتنا تجاربہ ہو گیا یہاں پر اور جس طرح آپ لوگ جلسلسپی کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کو شکایات کس طرح کے لوگوں کی ہو سکتی تاکہ ان کے viewers کے بتائیں کہ وہ لوگ آپ کو approach کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے بات جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے تو وہ کوئی آدمی جو ہے نہیں ہمارے پاس آسستہ جس کا کسی اور فورم کے اوپر court کے اندر سبیڈیوڈیس ہو کہ یہ civil court میں ہائی court میں سیشن court میں سپیم court میں دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہیں جو matters جو ہیں جو کے relate کرتے ہیں پاکستان کے external affairs سے تیسری ہماری category وہ ہے جو کہ service matters ہیں کیونکہ service matters میں جہاں بے چیز آتی ہے اس کے سروسے tribunal بنے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس آجاتے ہیں پھر کئی چیزیں ایسی ہیں جو کے relate کرتی ہیں فیڈل گورنمنٹ کی ایجنسی تو اب فیڈل گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ کئی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پھر ان کو ہم قائد کرتے ہیں پھر یہ فیڈل گورنمنٹ کی دیپارٹمنٹ کی چیز ہے تو ہم ان کی مدد یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم ان کو ایک letter لے دیتے ہیں اس کی complaint کو جب forward بھی کر دیتے ہیں اور ان کو اطلاع بھی کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی complaint اندر بھی دیا آپ ہمیں اس کو وہاں پہ کریں دوسرا ہے جو personal dispute or private parties ہیں وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم نہیں آسکتے نہیں آسکتے اس کے اندر کیوں کیوں کہ civil nature کے cases ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ civil عضالتیں جو ہیں یہ صرف وہ آپ نے areas بتایا ہیں جہاں آپ ان کو relief نہیں دینا چاہتے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے آپ نا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو authorized نہیں ہے اب وہ بتا دیجئے کہ یہ اس قسم کے لوگ جن کو مسائل ہیں در پیشن تو آپ کو approach کریں وہ تو دیکھیں پروشل گورنمنٹ کے تقیباً سینتیس اٹھتیس department department ہے education ہے health ہے police ہے بالکل اب اب میں آپ کو بیسے بتا دوں جیسے revenue کے کافی cases ہیں جس میں لوگوں نے فردیں لینی ہوتی ہیں لوگوں نے family inheritance کا جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے police کی ایف آئی آر اگر اس کا اندراج نہیں ہو رہا تو وہ ہمارے پاس لوگ آ سکتے ہیں لوگ scholarships بچوں کو جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہوتے جہاں پہ ہم admissions کے ہمارے پاس cases آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے اب merit بنتا ہے جو کہ government institutions ہیں ان کا وہ چیزیں چارلی ہوتی ہیں ہمارے پاس کئی ایسی complaints ہیں جو کہ public nature کی complaints ہیں لیکن وہ ایک department کی خطائی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کے اندر local government ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جس کے اندر جو civic communities ہیں جو کہ انہوں نے provide لوگوں کو کر رہی ہیں جو کہ وہ نہیں کر رہے جیسے میں نے آپ کو بتایا فریلائٹس ہیں garbage collection ہے main hole کے ڈکن ہے encroachments ہیں وہ ساری چیزیں ہیں family pension بغیرہ بھی ہیں کیسے ہیں وہ بھی pension کے جو financial benefits ہمارے جس کا ہم notice لے سکتے ہیں وہ ہم ڈلواتے ہیں benevolent fund کے ہمارے پر بہت بہت کیسے ہیں pension کے جو دوسرے benefits ہیں graduate وغیرہ اس کو ہم deal کرتے ہیں پھر کئی جگہ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ rent assessment ہوتی ہے لوگوں کی properties کی ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم نے تو کئی ایسے contractors ہیں جنہوں نے government کو چیزیں دی ہوئی ہیں اور ان کو پیسے نہیں ملے سالوں سال سے ان کے bill جو ہیں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہاں پہ autonomous bodies ہیں ان کی ایک ورننگ bodies ہیں board ہیں ان کو ہم مدد کرتے ہیں ہم نے پیچھے tax board جو ہے انہوں نے یہاں پہ کتابیں چھاپ کے government کو دی اور ہمارے پاس پورا ان کا ایک وفد آیا ان کو پیسے نہیں ملے تھے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے ان کو ہم نے جو ہے وہ پھر پیسے دلوائے government سے وہ تین ساڑھے تین billion کا مہون تھا سمری ویجی کے یہ finance department کے پیچھے ہم پڑے کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ finance department نے پیسے دینے ہوتے ہیں local government کو اور اس کے اندر جو آپ کی کئی جگہ پہ کیونکہ ان کی اتنے وسائل نہیں ہوتے کوٹوں میں کیسے جتے پسے ہوئے ہیں ان کی تو وہ انہوں کو ایک قسم کی مدد دیتا ہے finance department ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں جیسے کر آپ کہتے ہیں alternate dispute resolution جو ہے اس کا کام بھی ہم کرتے ہیں صحیح ہے گورنمنٹ departments کے ساتھ اور ایک آم citizen کے ساتھ تو ہم وہ ان ساری چیزوں کو واسہ کے کافی issues ہیں جو کہ آتے ہیں bil کی درست کی ہوتی ہے دوسرے ان کے meters کی problem تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کو bil جیزہ جاتا ہے اس کا problem ہے تو وہ کیوں آتا ہے وہ بھی آپ naturally کرتے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جو کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس کے اندر جو اگر آپ کو میں ویسے بتاؤں کہ جیسے جو main cases ہیں issues جو ہیں وہ ایک تو faulty recruitment processes ہیں صحیح ہے اس کے اندر non compliance of different quotas ہیں جو کہ نہیں دیے جاتے پھر جو آپ نے پہلے بھی بات کی family pension کی cases ہیں group insurance group insurance کی کیسے جو کوئی ویڈیوز کو ملنی ہوتی ہے پھر اس کے بعد non payment of contractors ہے جو کہ میں نے آپ سے بات کی compensation جو ہے جیسے میں نے کہا پہلے land require کر کے compensation to the land owners دینی ہوتی ہے وہ ہم نے ایک نئی چیز شروع کی جو کہ اس کے اندر بڑا اور میری اس میں ہم نے بندے پوسٹ کر رہے کئی جگہ پہ آپ حیران ہوں گے جیسے benevolent fund والے لوگ ہیں لس ہی پوسٹ نہیں ہوتے ہم وہاں پہ provincial government کو request کر کے time limit دے کے وہاں بندے پوسٹ کر رہتے ہیں صحیح تاکہ وہاں پہ جو چیزیں جو جلدی طرح ہو جہاں پہ discipline proceeding رکی ہوئی ہیں ہم ان پہ دخل اندازی نہیں کر سکتے ہم لیکن یہ ضرور time limit دیتے ہیں تین تین چار چار سال سے ان کی cases اس کے پر فیصلہ نہیں ہوا اس کو ہم کرتے ہیں پھر جہاں پہ improper collection of government ڈیوز ہو رہی لوکل government کے اندر ہم نے ان کو بلا کے لوکل government کے سیکرٹی کو بلا کے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو auction کرنی ہوتی اپنی دکانیں property جو ان کی ہے یا وہ auction کرتے ہیں یا ٹین پرسنٹ increase کرتے ہیں اس کا بقیدہ ہم نے کر کے اربو روپے کا پرویشنل government کو فائدہ دلوایا ہم نے پھر اس کا ایک ڈیش بورٹ ہم نے بنوایا جس کے اندر جو ہے وہ ان کے تمام cases جو کہ کورس میں چل رہے ہیں اس وقت سر آپ کے پنجاب میں پورے کہاں کہاں کون کون سے شہروں میں ڈیسٹرکس میں جہاں آپ کے offices کھلے ہوئے ہیں آفس جو ہیں وہ ہمارے ہر ڈیسٹرک کے اندر ایکسپٹنگ کچھ ایسے بھی ہیں جو مزید کھلنے جا رہے ہیں کوئی ایسے ہیں جو نئے government نے نوٹفائی ڈیسٹرک کیے تھے اور وہاں پہ کیونکہ دفاتر اسران نہیں بن سکتے ہمارے سوائے ان کے باقی ہمارے پاس اب ہماری جو فوٹ پرنٹ ہے وہ تقریباً تمام ڈیسٹرکس کے اندر ہیں اور ہمارے پاس جو جتنے cases وہاں سے آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس head office میں ہمارے پاس ڈوائزز ہیں جو کہ ان orders کی wetting کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو صحیح section کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کیا گیا ہے پھر اس کے بعد وہ میرے پاس کوٹ اپ ہوتے ہیں اس کی دوبارہ i have to go through each and every order because i have to sign that order اور اس کے بعد جب order issue ہو جاتا ہے تو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ complainant جو ہے ہماری ایپ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہے very good اور وہ جو ہے وہ اگر متعلقہ آفس جہاں پہ اس نے order لیا تھا وہ وہاں سے بھی لے سکتا ہے تو سر یہ جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے بعد وہ فائنلٹی اختیار کر لیتا ہے یا کوئی اور اپیل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے فیصلے خلاف ہمارے جو فیصلے ہیں جی اس کے اندر جو زیادہ جاتا جس میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ اپارٹمنٹ تو مین جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ ہماری اپلیٹ آتھارٹی is the governor chicken ہمارے فیصلے کے تیس دن کے اندر غورنر کے پاس وہ اپیل کر سکتے ہیں اور غورنر صاحب جو ہے وہ اس کے اندر جو لوگ اپیل میں جاتے ہیں اس کی ہمارے orders کی جو اپ ہیلت کیا انہوں نے وہ تقیباً 98% دو پرسنٹ کے اندر یا تو وہ ریوان ہمیں واپس کرتے ہیں یا اس کی انکواری کسی سیکٹری کو مار کر لیتے ہیں اور اسی طرح اگر غورنر کے order کے اوپر کوئی لوگ جانا جاتے ہیں وہ ہائی کوئی لوگ اپیل کر لیتے ہیں اب بہت less less ہے مطلب سال کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بیس پچیس کیسے ہی ہوں گے ٹھیک ہے جو لوگ بار جاتے ہیں گورنر کے پاس ہے کہ تقیباً دو ڈھائی سو تین سو کیسے جاتے ہیں کئیوں میں گورنر صاحب مان جاتے ہیں کئیوں میں گورنر صاحب جو ہیں وہ واپس بیجے دیتے ہیں ہاں جی اور اس کے اندر تمام ہمارے order جو ہے اور جو correspondence ہے وہ اردو میں ہوتی اور اس کے اندر ہمارے پاس ہماری staff ہم regular training بھی دیتے رہتے ہیں اور اس کے پاس جو اتاکہ جو ایک عام آدمی جو ہے وہ جو اردو پڑ بھی سکے انگریزی میں orders نہیں ہوتے ہیں ہمارے آپ کے سر مہک ہیں بچوں کے لیے بھی میرا خیال کچھ ہے جو ہمارے پر پڑتے ہیں بلکل اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک بکتہ سیل ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ایک office of the chief commissioner for children ہے جو رکھا ہوا جو یہاں پہ ابھی ہم نے recently یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا research and development wing بھی کھولا ہے جس کے اندر ہمارے پاس کچھ ہم نے جو لوگ رکھے ہیں جو پی ایش ڈی بھی ہیں کچھ ہمارے کچھ ایکس جو جو officers ہیں جو اچھی appointments کر رہے ہیں ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور جو research and development کا کام کر رہا ہے اور یہ جو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ office of chief commissioner for children ہے اس ساتھ women abuse کو بھی دیتی ہے اور children کو بھی دیکھتی ہے اور جی ہم نے ایک recent ایک جو ہے online abuse جو ہو رہی ہے بچوں کی اس کے پر ہم نے ایک مقادہ recommendations بنا کے جو ہے یہ provincial government کو بھیجی ہے اور اس کے اندر ہم نے اس میں naturally کوئی NGOs بھی involved ہوتے ہوں گی انجیوز بھی involved ہیں ہمارے ساتھ بھی رابطہ بھی ہے اور ہم نے provincial government کو بتایا کہ ہمارے laws میں کون کونسی changes ہیں جو کو ہمیں کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو اور جو paper بنائے ہیں یہ جو LDA کا one window operation ہے اس کے اوپر ہم نے paper لکھا ہے پھر جو اب graduation of revenue record ہے وہ کیسے کیا جائے اس کے اوپر ایک paper لکھا ہے adulteration of food جو ہے پنجاب میں challenges and recommendation جو کہ ہمارا food department کر رہا ہے اس کے پر ہم نے ایک paper لکھا ہے اسی طرح ہم نے benevolent fund کے اوپر اوپر لکھا ہے اور اس کے پر child liver کے اوپر لکھا ہے اور filing of fir کے پر یہ جو ہمارے recommendations ہیں یہ ہم بنا کے we send it across to the provincial government it's a very very comprehensive work i believe بہت زیادہ کام آپ کے یہاں ہو رہا ہے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کے سب سے زیادہ complaints کون سے محکمے کے خلاف آ رہی ہیں دیکھیں یہ تو ہمیشہ سے دو ساری عمر ہم نے بھی جو service کی ہے دو ہی محکمے ہوتے ہیں اور دو محکمے جو ہیں وہ اس کے اندر ایک police ہوتی ایک revenue department ابھی بھی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو complaints ہیں وہ police department home department بھی بیچ میں شامل ہوتا جس میں پھر ہمارے پاس local common department ہے revenue کا department ہے پھر کئی ایسے cases ہیں جو کہ ہم sngd جس کو کہیں گے جس میں ہمارے ڈی سیز جو ہیں ان کے مطلقہ جو complaints ہیں یا ان کے اسیز کے مطلقہ یا ان کے revenue staff کے مطلقہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کی complaints ہیں پھر primary اور secondary health department ہے اس کی کافی complaints ہیں پھر school education department کی ہیں higher education department کی ہیں تو یہ پانچ چھے جو top کر رہے ہیں department جو complaints ہیں وہ ان department کی سار یہ word bureaucrate ہے ایک میرے پروگرام کا نوان بھی یہی ہے the bureaucrate آپ اس کو positive لیتے ہیں یا negative لیتے ہیں دیکھیں اس کو positive ہی لینا چاہیے کیونکہ basically ایک bureaucrate کا کام میں بیروکریٹ یہاں پہ اس وقت کام نہیں کر رہا میں میری کیونکہ جو appointment ہے وہ متصد کی میں نے جو آپ کی گفتو سے اندازہ لگایا ہے جو آپ کا کام دیکھا بھی ہے اور پڑا بھی ہے اور آپ سے آج سن بھی رہے ہیں انداز یہ ہے کہ آپ بیروکریٹی کے زیادہ public servant نظر آتی ہے ہم اس میں یہاں پہ میں ہمیشہ جب میری کافی کلیگ سے بھی بات ہوتی ہے تو ہم میں یہ بات کرتا ہوں once we are sitting on the other side of the fence جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ بیٹھ کے ہم one window operation تو ہم ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں complaint sales بھی بنائے ہوتے ہیں grass food level پہ ہوتے ہیں registration ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے follow up mechanism کہیں نہیں ہوتا ہے صحیح ہم جو ہیں ایک قسم کے واج ڈاگ ہیں جب ہم واج ڈاگ بنتے ہیں گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر تو گورنمنٹ کو کئی بری چیز پسند بھی آتی ہے جہاں پہ ان کی مدد ہوتی ہے کہ جگہ ان کو چیز پسند نہیں بھی آتی ہے کہ یہ ہمیں کیوں اس چیز کے اوپر چیک کر رہے ہیں صحیح صحیح یہ گورنمنٹ نے ادارہ بنائی اسی ہے so they do they check so we are more of public cements and جو ہم چیزوں کو ایک بیروکریٹک شکل جن کو ہم کہیں گے ان کو ہم توڑ کے در بیٹھے ہیں توڑ کے در بیٹھے ہیں بلکل صحیح ہے action should speak louder than your voice and very correctly you have just said about it مجھے صرف یہ بتائے کہ kindly کہ کیا کچھ constraints میں ہیں آپ کو کچھ مشکلات ہی پیش آتی ہیں اپنے performance of duties میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر ہونی چاہیے ہیں جس سے آپ کا دفتر زیادہ فیکٹریٹری سے کام کرے میرے خیال میں اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بھی recommend بھی کر رہے ہیں provision comment کو کہ ہمیں ایکٹ میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کی اجازت دی جائے اور اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ powers ہوں جو کہ ہم recommendations کے طور پر جو بھیجتے ہیں وہ direction کے طور پر ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اس طرح تو judiciary کے ساتھ ہمارا کوئی linkage نہیں ہے لیکن آپ کے پاس stay کی powers ہیں ہمارے پاس ہیں جی بالکل اس کے اندر stay دے سکتے ہیں stay نہیں دے سکتے ہم نہیں دے سکتے ہیں content لگا سکتے ہیں content لگا سکتے ہیں summon issue کر سکتے ہیں اور وہ evidence record کر سکتے ہیں evidence record کر سکتے ہیں جا کے جو اگر فائلیں ہیں ان کو ہم اس کا record جو ہے seal کر سکتے ہیں لیکن ایسی نومت میرے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ زیادہ ایک یا دو کسز ہوں گے جس کے اندر مجھے یہ cover کو استعمال کرنا پڑا کیونکہ اس کے اندر جو آپ کو آپ کے پاس جب higher level کے officerوں کو جب میں خود ہی defiance میں بلاتا ہوں تو یا تو آنے سے پہلے اس کی کملائنس ہو جاتی ہے اور یا جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس کے دو ہفتے یا سات دن کے اندر ہمیں اس کی کملائنسیں وہ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ overall دیکھیں تو کافی cases ہمارے جو ہیں جہاں پہ جو عدالتیں ایک effective role دا کر سکتے ہیں کیونکہ عدالتوں کے اوپر بھی cases کا بہت زیادہ وہ ہو جائے اور کئی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو miss guide کیا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ ہمارے پاس آکے وہ انصاف ان کو مل سکتا ہے جہاں پہ عدالتوں کا بیچ میں آنا کوئی essential نہیں ہوتا صحیح ہے تو ان کو miss guide کیا جاتا ہے وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ اگر دو مینے میں settle ہو سکتی ہے جو کہ ہمیں کوئی رپورٹ کی جائے ہمارے نوٹس کے اندر آئے سر جیسے ہمارے ہاں public یہ آپ کی highways department ہے پنجاب کی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملک میں بہت زیادہ accidents ہوتے ہیں ہر روز آپ دیکھتے ہیں صبح شام کسی ٹرک نے کسی موٹر سائیکل سواروں کو کچھلا دیا چار بھائی فوت ہو گئے کئی accidents ہو رہے ہیں کئی کسی کچھلا جا رہا ہے کئی ٹریکٹر ٹرولی کے ہو رہے ہیں ایکسیسیب سپیڈ تیز سپیڈ کے بنسبے ہوتے ہیں ایسے معاملات پہ آپ کی وہ گریفت میں نہیں آتے آپ کے وہ صرف ہم ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو اور وہاں پہ روڈ کنیکشن جو ہیں یا پور کنڈیشن آف دی روڈ ہے یا بریچ نہیں بنا ہوا یا ٹرافک دیورشن ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم ضرور پروشل قومن کے ڈپارپنٹس کو ملاتے ہیں اور نوٹس میں ہمارے آتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو کہ ریزرویشن آپ شو کر سکتے ہیں ریزرویشن شو کرتے ہیں ہم اس کو ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں ہم اس کی کمپلائنس کرتے ہیں کمپلائنس کرتے ہیں جیسے آپ کو بہترہ بڑا ماشاءاللہ مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ کو تو ہلال امتیاز ہاں جی پاکستان کا سب سے موسٹ کوویٹڈ آئی تنگ یہ ایوارڈ ہوتا ہے ہاں جی اور وہ آپ کو ملے اور یہاں آنے سے پہلے ملے شاید ہاں جی ملکل تو تو ہلال امتیاز کے بعد بھی اور ایوارڈ کے بھی جو پرفارمس آپ نے دکھائی ہے کر کے دکھائی ہے تو اس کے بعد تو ماشاءاللہ آپ کو ایوارڈ اور بھی ملنے چاہیئے یہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں جتہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کام ہے کام تو آدمی جو ہے جو ہے وہ جو ہے وہ ہر دفتر میں کرتا ہے یہاں پہ بھی ہم نے پوری کوشش میں نے یہی کی ہے کہ میری ٹیور کے ادر جتنی ہم ریلیو دے سکیں اور جو نئے انیشیٹرز ہم لے سکیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہم نے لی ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ایوارڈ ملنا نہ ملنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بندے کی کیوں کام کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے مری فائن سر اور یہاں پہ میں اپنی ٹیم کو بھی بہت نیچرلی سر کوئی بھی عوضہ یا کوئی بھی افسر جو ہوتا ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ چارج آف دی شپ ہوتا ہے وہ ہداو ٹیم کے کام نہیں کر سکتا اور اس میں یقیناً آپ کی ٹیم بھی اس کے ساتھ سیکھ رہی ہے اور کام کی ہے اور وہ اکیلے تن تنہا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا میرے اثر یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایک آپ سے ویسی پوچھ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ سرکاری مصروفیات آپ کے تین رہی ہیں آپ چیف سیکٹری دو سکوموں کے رہے ہیں اور کمیشنر رہے ہیں ڈی سیوز رہے ہیں سیکٹریز رہے ہیں کوئی میکمہ پنجاب کا ہے جو نہیں آپ نے میرا خیال اس کے ساتھ میرا خیال آپ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے سرکاری افسر کو آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے کہ سرکاری افسر کو آج کل بیوروکریسی کے بارے بہت تنقید ہوتی ہے اس میں بڑی گفتگود بہت ہوتی ہے کچھ پوزیٹیو بھی ہے کچھ نیگٹیو بھی ہے لیکن اس میں کیسے دیکھتے ہیں آج کی بیوروکریسی کو اور جو آپ نے ایک ٹائم گزار ہے دیکھیں جو سوسائیٹی کی ڈیفلیکشن ہوتی ہے نا جیس اور جو سوسائیٹی میں جو ہمارے نامز ہیں اور جو ویلیوز ہیں اس کی لوگ جو بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے میک میں کے اندر جاتے ہیں وہ سوسائیٹی سے ہی آتے ہیں تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو کہ ہمارا اوورال جو اس وقت اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اور جو ہماری جو ایسے ہیومن ویلیوز ہیں جو کہ ہم کسی زمانے میں سکوروں میں ہمارے استاد ہمیں سکایا کرتے تھے ہمارے والدین ہمیں سکایا کرتے تھے وہ جو ہیں وہ ان کی بہت کمی ہوگی ہے اور وہ ہی جو لوگ ہیں اگر ویمن ویلیوز ان کی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ریٹ آف تی گورنمنٹ جو ہے اس کو منٹین اگر ایسے سیولی ناب نہیں کرے اور وہ صرف آپ کو ڈنڈے کے ذور سے کوئی چیز شروع نہیں ہوتے پہلے صرف میں بیوروکریسی کا رول تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے پہلے زیادہ چیزیں جو تھی وہ گورنمنٹ جو تھی وہ کوشش یہ کیا کرتے تھی اور ہمیشہ ایک فائر فائٹنگ موڈ میں ہم نے ایونٹو ایونٹ ہم کام کرتے رہتے ہیں تو میرے خال میں اس وقت ہمیں ایک اپنے آپ کو عوام کی نظر کے اندر بھی دیکھنا پڑے گا تاکہ ان کی ریل پرابلمز کیوں ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں کافی ایسے ایشو دیں جس کا حال ہمارے پاس میرے ہو کسی کے پاس ہی ہیں جو کہ مہنگائی جہاں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ دوسرے لوگوں کے پرابلمز آ جاتے ہیں پلٹیکل انٹریبینشن ہوتی ہے پلٹیکل انٹریبینشن ہوتی ہے تو یہاں پہ میں تو صرف یہ جو آنے والی ہماری جنریشن ان کو یہ کہوں گا جتنا لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں رابطہ جتنا رکھیں گے ان کو لوگوں کی پرابلمز پتہ لگیں گی اور جو ان کے دفتر کے مطابق جہاں پہ ریلیف دے سکتے ہیں ان کو ریلیف دے ہیں اور اگر وہ نہیں دے سکتے ہیں جو اوپر والا فورم ہے اس سے رابطہ کر کے ان کو ریلیف دیں اور زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ٹک ٹاک پہ آنے سے گریس کریں گریس کریں اور کام بے زیادہ توجہ دیں ملکہ صحیح آپ نے کہا تینکیو بری بچ بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھے آج ہمارے مہمان مجر آزم سلیمان صاحب منجاب کے ماشاءاللہ امورزمین ہیں اور انہوں نے جو گفتگو ہم سے کی میرا خیال ہے اور جو انہوں نے آخر میں میسے دیا ہے یہ قابل تقلید ہے اس لیے بھی قابل تقلید ہے کہ ان کا ایک بہت عرصہ گترا ہے انہوں نے میرے رکھا پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی کے میں بھی انہوں خدمات سے انجام دی ہیں تو اس کو دیکھتے میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے افسروں کو چاہیے کہ وہ اپنا عوام سے زیادہ سے زیادہ رابطہ بڑھائیں عوام کو ایکسیسیبل ہوں اور لوگوں کی خدمت کرنے کو اپنا شعور بنائیں اور میں اس پروگرام کے آخر میں ضرور کہوں گا کہ میجر آزم سلیمان جیسے افسر جنہوں نے ایسے بیوروکریٹ کام کیا اور اس محکمے میں جو کارکردگی دکھائی ہے that needs to be emulated اور اس کی تقلید ہونی چاہیے اور تمام محصف کے ادارے میں سمجھتا ہوں وہ ان کی کارکردگی سے ان کی تجربے سے فائدہ اٹھائیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی